بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے کباب بری گیا توری اور مرچی کی ریسپی لے کر آئی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اس ریسپی کو فولو کرنے کے بعد آپ کے گھر میں جو بھی گیا توری کھانا پسند نہیں کرتے وہ کھانا شروع ہو جائیں گے بہت ہی مزے دار اور کباب بری مرچی اور کباب بری ہی گیا توری بنتی ہے تو میں آپ کو اس کی ریسپی دیتی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے گیا توری اور یہ میرے پاس پانچ گیا توری ہیں ان کو ہم درمیان سے اس طرح سے کاٹ لیں گے جو بڑی ہیں سائز کی میں ان کے ہم تین پیس کریں گے اور جو نارمل سائز کی ہیں ان کو ہم دو پیسیز میں کر لیں گے اس کے بعد ہم اس طرح سے ایک چمچ لکی مدد سے اس کے اندر سے جو اس کا مٹیریل ہے اس کو نکال دیں گے اور اس کے اندر اس طرح سے ہول کر لیں گے ان کی سائیڈوں کو اتیاد کے ساتھ چمچ کی یہ بیک سائیڈ کی مدد سے کرنا ہے آپ نے چمچ لے لیں کانٹا لے لیں کیونکہ اگر ہم چھوری کی مدد سے کریں گے تو اس میں کٹ لگ سکتا ہے تو اس لیے آرام سے یہ چمچ یا کانٹے کی بیک سائیڈ سے ہم اس کے اندر سے یہ جو مٹیریل ہے اس کو ہم نکال لیں گے تو یہ آپ نے اس طرح سے اس کے اندر سے تمام مٹیریل نکال لینا ہے اور اس کو ویسٹ نہیں کرنا بلکہ ہم گریوی میں اس کو استعمال کریں گے اس کے بعد یہ میرے پاس ہے نمک ایک ٹی سپون لال میرچ ایک ٹی سپون ہلدی آدھا ٹی سپون ادرک پاورڈر ایک ٹی سپون دنیا اور زیرہ پاورڈر ایک ٹیبل سپون اور گرم مسالہ آدھا ٹی سپون اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک سب چاس گرام بونلیس چکن اور یہ سارا مسالہ جو ہے اس کو ہم اچھی طرح سے اس بونلیس چکن کو لگا دیں گے اور مسالہ اچھی طرح لگانے کے بعد اس طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے یہ ہونا چاہیے اب ہم یہ جو دھیاتوری کا ہول ہے اس کے اندر اس چکن کو یہ مٹیریل کو ڈال لیں گے اس طرح سے اس میں آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نے چکن کو مسالہ لگانا ہے تو چکن میں بالکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی آپ نے اس میں فریش جو پیاز ہے یا ادرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ شامل کرنا ہے بس آپ نے انہی مسالہ جات کو استعمال کرنا ہے اور اس سے یہ اس کے باہر نکل اگر آپ بھی استعمال کریں گے تو یہ مٹیریل جو ہے پکاتے ہوئے باہر نکل جائے گا اور اس طرح یہ دیکھیں میں نے سب کو بھر لیا ہے اس طرح سے اب ہم مرچی لیں گے یہ میرے پاس بڑی والی مرچی ہے یہ میں نے تین عدد لی ہیں اور اس طرح سے ان کو کٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر جو تھوڑے بہت بیج ہیں ان کو بھی میں نکال لوں گی یہ چوری کی مدد سے ہلکا ہلکا سا کٹ لگائیں تو یہ بڑے آرام سے نکل آتے ہیں اس میں سے تو اس کے اندر بھی ہم اسی طرح یہ چکن والا جو مٹیریل ہے وہ اسی طرح سے بھر دیں گے جس طرح سے ہم نے گیا توری میں بھرا ہے اس طرح سے یہ ساری ہوں کو ہم بھرنے کے بعد اس کو اب بنانا شروع کریں گے یہ میں نے ون فورت کپ جو ہے وہ ہوئل ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی پیاس پیاس جب ہلکی سی براؤن ہوگی تو ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ یہ میں نے ایک ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک ٹی سپون نمک بھی ایڈ کیا ہے اور اب اس کے بعد جو چکن کا مٹیریل بچ گیا تھا اس کو بھی میں ایڈ کر دوں گی اس میں اس طرح سے اگر آپ کے پاس باقی بچ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نہ ڈالیں بچ جائے تو آپ کے گریوی میں بھی اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور یہ جو باقی جو اس کے اندر سے جو مٹیریل گیا توری کا نکلا تھا اب میں نے اس کو بھی ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے بالکل اس کو بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے یہ میں نے آدھا ٹی سپون جو ہے وہ میں نے کالی میرچ بھی ایڈ کر دی ہے اور یہ ایک ٹیماتر ہے جس کو اس طرح سے میں نے گرینٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی گریوی کے میں ڈال دیا ہے یہ اس طرح سے ہماری ایک سمودھ سی گریوی تیار ہو جائے گی اور اب ہم اس کو میں یہ جو ہم نے گیا بھری ہیں ان کو بیچ میں رکھ دیں گے اور اس کو اوپر سے ڈاپ دیں گے اور آنچ جو ہے اس پہ ہم ہلکی کر دیں گے بلکل دم والی آنچ کر دینی ہے ہم نے تقریباً چار منٹ بعد ہم نے اس طرح سے ان کی سائیڈیں جو ہیں وہ چینج کر دینی ہیں تو سائیڈیں ہم نے اس طرح سے چینج کرنے کے بعد ہم نے جو مرچیں بھری ہیں ہم نے ان کو بھی ان کے ساتھ ہی اس طرح سے رکھ دینا ہے اور پھر سے ان کو اسی آنچ میں ہی ڈاپ کے بننے دینا ہے آپ نے بہت ہلکی آنچ رکھنی ہے تاکہ جو ہم نے اس کے اندر چکن ڈالا ہے وہ بھی اندر سے پک جائے اور اس طرح سے ہم نے تقریباً تین سے چار بار ہم نے ان کی سائیڈیں چینج کرنی ہے اور یہ ہماری یاتوری اور مرچی جہوں ہیں وہ دونوں تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس میں دنیا ڈال دیں گے اور پھر سے ان کو ہلکی آنچ پر دو سے تین منٹ رکھیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس کو نکال کر چھپاتی کے ساتھ کھائیں گے بہت مزے کی لگتی ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سومامین خدا حفظ